کہہ نبیل اسلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں غریب لوگ جن کے پاس غزب تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سمان نہیں ہے اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دھوں اور جانے کا مالو مطا تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوڑتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے تو نبیل اسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نکا کے اوپر دیکھیں تو سونا نیچے دیکھیں تو سونا نبیل اسلام تو جامع ترمزی میں آتا ہے حضرت عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ نے ساز و سمان دیا جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے چاہے جو مرضی کرے اب یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا وہ تمہارے بابی جی اوپر دیکھا تو سونا کہ دیش کی غریبی تو آپ مٹانے کا وقت ہے پانچ ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس اینڈیا کے پاس ساڑھے پانچ سو ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس ساڑھے پانچ سو جی بی کا ڈٹا ہے اگر نبیل اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم و بی امر دنیا کم نبیل اسلام نے تو نہ کوئی ٹرین کا انجن بنایا نہ کوئی وائی جاز بنایا اس لیے کہ نبیل اسلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے وہ تو آپ نے خود کہہ دیا انتم اعلم و بی امر دنیا کو اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے چارہ حدیث یہ عقیدہ کلیر کر دیتی ہیں پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں میرے نبی اسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے باپے تھے شاہی کوئی نہیں وہ کانیاں کر آگے ٹرکے ہیں میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے کہ یہ ایسے ہے بھئی تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو میرے ایکسپینیس نہیں ہے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں تم اس کو خود دیکھ لیا کرو نبیل اسلام تو اتنی احتیاط کرے اور ان کی آپ دعوے سنیں جی گولڈا شریف وہ جی سٹیشن اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی جگہ تھی پھر ایک دفعہ پیر ملچہ صاحب نے نگاہ مار کے انجن روگ لیا انجن چھالا مارتا سی جی پٹھ رہی تھے انجن اگے نسیوں تھا پھر انہوں نے جناب وہاں پہ سٹیشن بنا دیا سرکار سٹیشن انہوں نے گولڈا شریف کی برا یہ نہیں ہے سٹیشن بنانے کی وہ جنگشن ہے وہاں سے ایک لائن جو ہے وہ ترنول کے راستے اور جنڈ سے ہوتی ہوئی ملتان جاتی ہے آر بھی ملتان ایکسپریس چلتی ہے اس کے اوپر وہ اس وقت سے وہاں انہوں نے جنگشن بنائے ہوئے ورنہ کتنے مزار ہیں وہاں پہ کوئی سٹیشن نہیں بنے ہوئے اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں بنا نہیں سکتے بنا کے کیا کنٹریبیشن ہے ایک گڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لئے آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گورو نے بنائے ہیں یہ جمیر شیوروں نے بنائے ہیں یہ بغداش شریف نے بنائے ہیں تو کیا اب ہم ان گوروں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں ہم ان کی تعریف کریں گے لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانیں گے لہذا تو سی بھی اندھو نوے لاکھ روپڑا ہے چھڑ دو نوے لاکھ چھڑ دو نوے لاکھ بھی ہوگئے مان لیا تو اڑا چوٹ عقیدے بھی مان لیں اگر ماننے تو پھر جن پرنٹنگ پریس کے اوپر بخاری مسلم پرنٹ ہو رہی ہے ان پرنٹنگ پریس بنانے والوں کو بھی آپ بزرگ مانیں کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے بخاری مسلم حدیث ہے ہم ان کی اس چیز کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے عقیدے نہیں مانتے سرکار ہم بھی آپ کے بزرگوں کی اس ایفٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن ان کے عقیدے نہیں مانتے اور آپ خود بھی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے دیوبندی بریلویوں کے نہیں مانتے اور اس سے اوپر چلے جائیں سنی شیعہ اور شیعہ سنیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے ایران میں جن بزرگوں نے شیعت پھیلائی ہے کیا سنیوں کو بزرگ مانتے وہ بھی زارزار پرانے ہیں تصرگار توسی ہی اپنے بزرگ کتھے لے کے بیٹھے ہو ایک ہی سٹیٹس ہے تو اللہ کے بندوں بات کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ آپ کون کونسی بات کر رہے ہو باتیں کر کے سیڈ پہ ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری بیمز کیوں بنتی ہیں جب آپ کہیں گے اوپر دیکھا تو سونا نیچے دیکھا تو سونا ہاں نا داتا حضور کشف ماجوب میں لکھتے ہیں یہ فکریں ان کی زبان سے تب ودا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا آپ فرماتے ہیں خدا کی عزت و عظمت کی قسم پورا درخت اس کی ٹینیاں اس کا تنہ اس کی جڑے بھی سونے کی ہو گئے سارا ہاں سارے سونے کا ہو گئے ہیں اب وہ مٹی اٹھانے کے لئے نیچے ہوا تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی زمین سونے کی ادھر ہے یہ کیا ہوا دائیں دیکھا تو سونا بائن دیکھا تو سونا آگے دیکھا تو سونا پیچھے دیکھا تو سونا اب بابا جی نے کام کیا تھا کیوں نہیں مٹی دیا ٹیمہ پڑا آنڈے ہے اور نے کہا دا حضور کہاں سے پکڑا ہوں مٹی ہے انہیں کہاں تا کہ نظر جاتی سونا ہی سونا بابا جی بابا جی ایک سوال ہے بابا جی اگر آپ بابا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی جریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا جواب بابا جی جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی آجا جواب ہریو ہریو یہ روم نمبر ہے یہ روم نمبر ہے میریو تیسا آنا کا مددب یہ ہوتا ہے اب انہوں نے کہا کشن مجوب میں لکھا ہے تو ہم مال لیں گے پھر ساتھ باقیہ سنا رہے ہیں وہ ڈھیلے والا جی سنجھے کے لیے جس ڈھیلے کو آل لگا ہے سونا ہم نے کہا خدا سے ڈر جائیں گی یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا قرآن میں آپ سورہ اتوبہ پڑھیں پارہ نمبر دس کا آخری صفحہ پڑھ لیں آیت نمبر نائنٹی ٹو کہہ نبی الاسلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں غریب لوگ جن کے پاس غزو تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سمان نہیں ہے اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا معلوم ہوتا تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوڑتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں ستار ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے تو نبی الاسلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نکا کے اوپر دیکھیں توس ہونا نیچے دیکھیں توس ہونا نبی الاسلام تو جامعہ ترمزی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ساز و سمان دیا جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے چاہے جو مرضی کرے اب یہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا اور تمہارے بابے جی اوپر دیکھا توس ہونا نیچے دیکھا توس ہونا پھر پیکے نے آپ کے ساتھ صحیح کی ہے نا بابا جی اگر آپ ہواں پہ سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی گریبی کیوں نہیں مٹا دیتے آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی گریبی تو آپ مٹانے کا وقت ہے پانچ عرب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ایڈیا کے پاس ساڑھے پانچ سو عرب ڈالر ہے ہمارے پاس ساڑھے پانچ سو جی بی کا ڈیٹا ہے اکمرانوں کی ویڈیوز کا یہ ہمارا حال ہے عرب ڈالر تینی ہے ساڑھے پانچ سو جی بی کا ڈیٹا مجود ہے تو اب ضرورت پڑی ہے نا بزرگ آئے نا مدانے عمل میں یہ کرزہ اتارے نا بجلی پوری کرے نا وہ کہتے ہیں نی یہی کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی وہ دیں گے آڑ بھی دیں گے جی پوری طبیعہ صاف کی تھی ہے خدا کے لیے اس طریقے سے کرزے اترتے ہیں جو دربار خود چندوں پر چل رہے ہیں آڑ وہاں پہ نظرانے دینے لوگ بند کر دینا یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے بابا نہیں پال رہا وہ چندے پال رہے ہیں آڑ چندوں پہ پوندی لگے میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنکر چلا کے کوئی بتائیں آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں آپ اندازہ کر رہے ہیں لوگوں کا کہانییں ان کی سن لیں تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے تو میں نے بار رہا ہی نکا ہے کہ اللہ کے بندوں دین سیکھیں کبھی بھولا آنا ہمیں بھی یہ کیا ہوا تیرا کیمرہ تیرے لوگ تیری کتابیں اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے وہ تو اس کو تو جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے منحوس تو تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں تجھے کیا پتا با یدید کہتے کس کو ہیں تجھے کیا خبر جنید کی سزدی کا نام ہے اس لیے اس کی بات بھی نہ سنتے وہ بھی دل میں شک ڈال دیں گے انشاءاللہ بس میں تفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ بڑی جلدی میں انشاءاللہ اس کا عادہ شروع کرنا ہے یہ کیا ہوا تیرا کمرہ تیرا کیمرہ تیرے ہی لوگ تیری کتابیں تیری باتیں کسی جن ہمیں بھی بلا گا تو اسی طرح لائل چلا نا بھائی تیری اپنی دنیا تیری اپنی باتیں اس لیے میرے دوست کو آپ بھی آپ بھی تھوڑا فیرس دیکھو نا حضرت بھائی اگر وہ اتنی حاک پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں ہم تو درود والے ہیں ہمیں برود والے ہیں ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی ہے گلائی نہ ہزارت اگر وہ اتنی سچا ہے اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں باطل اتنی جلدی نہیں ہے اگر چلو سو نکال دیا تو کیا تیرہ سو سالوں سے دنیا باطل پہ تھی سرکار کیمرہ میرا ہے کتابیں میری اور آپ کی سانجی ہیں قرآن بخاری مسلم لوگ بھی آپ کے ہی ہیں ادھر سے ہی درائم میں میرا صرف کیمرہ ہے کبھی چلا آنا لائف تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ بازید کیا ہے تو بھی بتا اچھا بتانا یہ ہے کہ بازید کون ہے بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہے تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلی کو بتا دیئے کہ بازید وہ ہے جو کہتا تھا کشم مجوم میں میں لکھا ہے تذکرات الالیہ میں بھی تمہارے باب فریددین اتار نے جسے چھے سو ستائیس ہجری میں منگولوں نے زبا کر دیا تھا منگول نہیں کابو آئے باقی سارے انہوں نے لوگ کابو کی تھی منگول نہیں نے کابو آئے اس ٹیم کافر منگول کابو نہیں سے آرہے انجینئر صاحب منگول کابو نہیں آرہے ٹھیک ہے نا کہتے ہیں کہ اپنے جہلی نصب پر فخر کرتا ہے تو دیکھو یہ اب منگول تمہارے اوپر کیسے مسلط ہوئے اسلام قبول کر کے تو دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بھائی جید بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعوام شعنی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان کتنی بلاند ہے اور وہ سال لکھتے ہیں ان کے موں سے اللہ بولتا تھا استغفراللہ یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں اللہ ان کے موں سے نہیں بولتا یہ اپنے بابے کے بارے میں اور اس سے بڑھ کر تذکرہ الالیہ میں تو انہوں نے لکھ دیا کہ بازید بستامی کہا کرتے تھے میں قسمیہ کہتا ہوں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اچھا وہ پتہ نہیں میں کسی مسلمان کو نہیں پتا کہ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے تو بازید صاحب کہتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور ساری مخلوقات میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی قیامت کے دن نہ ہو تو باللہ اب ورید دین اتار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا وہ نیچے اپنے بابے کو بچانے کے لیے کہتا ہے کہ اصل میں نا ان بزرگوں سے یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ حضور کے گستاق ہوں یہ ان کے موں سے اللہ بول رہا تھا کہ اللہ کا جھنڈا جو ہے نا وہ تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا کیونکہ اس میں الفاظ ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا یعنی دو جھنڈے مان لیے مجھے بتائیں قیامت کے دن کیا دو جھنڈے ہوں گے اللہ کا جھنڈا تو نبیل اسلام کے ہاتھ میں ہوگا دوسرا جھنڈا جو ہے نا وہ تو خائن لوگوں کا ہے بخاری مسلم ہے کہ ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا مقرر کیا جائے گا اے انہوں ترین لوگوں کی طرح سمجھوئے جھنڈے دوسرے بھی ہیں وہ خائن کے لیے بخاری مسلم میں اور اللہ تعالیٰ نوسمنٹ کرے گا یہ ایک خیانت کرتا رہے سب سے بڑے خائن وہیں جو دین کے ساتھ خیانت کریں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہیں میں جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں ان کا سردار ہوں قیامت کے دن میں ان کا اللہ کے حضور شفی بنوں گا اور مسلم شریف میں تو جس شان سے وہ حدیثیں آئیں ہیں اور بزے کی بات بازید بستامی بھی ٹو سکسٹی وان ہجری میں مرے ہیں اور امام مسلم بھی ٹو سکسٹی وان ہجری میں فوت ہوئے ہیں ایک ہی زمانے میں دو بزرگ ہوئے ہیں اس کا نام ہے ابا یزید بستامی یزیدہ ابا اور امام مسلم کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبیر اسلام نے فرمایا ہے کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی سب سے پہلے میں لوگوں کا شفی بنوں گا اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے نبیر اسلام نے فرمایا ہے سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا اور داروغے جنت مر سے پوچھیں گے کہ کون تو میں کہوں گا محمد تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے پر دروازہ کھننا ہے سرکار تو آڑے بام بیانوں کی جنہیں کھنگڑویں نہیں دینا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم